اور اللہ کے فضل و کرم سے مجھ کو بھی پہلی بار اس عرش شریف میں شرکت کا موقع ملا اور جہاں تک یہاں کا جو سین ہے اور یہاں کے جو حالات ہیں میں پہلی بار یہاں پر وزیٹ کر کے دیکھا ہوں اور بہت سارے چیزوں کو میں خود بھی افزف کرا جب سے پورا رستہ تمام سی او صاحب سے ذکر کرتے ہوئے گیا میں اور جہاں تک تیلنگانہ حکومت کا مسئلہ ہے اللہ کا فضل و کرم رہا تیلنگانہ حکومت جب سے علادہ ریاست تیلنگانہ خائم ہوئی آندرہ والوں کی غلامی سے جب سے ہم آزاد ہوئے اس کے بعد سے آس تک اس ریاست کے وزیر اعلیٰ کلوکنٹالا چندر شکرہ راو صاحب نے اخلیتوں کے لئے خصوصا مسلمانوں کے لئے اور درگاہوں سے اور بزرگان دین کی ان کی محبت اور اخیدت کو مدے نظر رکھتے ہوئے ان ستر سالوں میں کسی حکومت کانگریز ہو یا تلگو دشم کسی حکومت نے وہ کام انجام نہیں دیے لیکن یہ ریاست کے پہلے وزیر اعلیٰ ہے کلوکنٹالا چندر شکرہ رہا ہو صاحب نے جینوں نے اخلیتوں کے لئے خصوصا نمبر ون ستے کا کام کیا ہے میں مثال کے طور پر آپ کے بتا دوں آج تک میں بھی سٹوڈینٹ لائف سے بچپن سے بڑا ہوا اسی تیلنگانہ ریاست میں جب کبھی مدرسے کا نام لیا جاتا تو ایک لیبل لگا دیا جاتا تھا لیکن میری ریاست کے وزیر اعلیٰ نے وہاں پر جامی نظامیہ جیسے مدرسے میں ایک بڑی ہستی جو ماہر تعلیم کہلائی جاتی ہے حضور نظام کے دور میں ان کو تعلیم کا خلمدان دیا گیا تھا انوراللہ فاروقی صاحب کو اس مدرسے میں جامی نظامیہ میں اللہ کے فضل کرم سے کیسیار صاحب نے سولہ کروڑ کی لاغت سے وہاں پر ایشیا کا نمبر ون ایڈوٹوریم خیم کیا اور دوسری مثال آپ کو بتا دوں آپ نے ابھی کہا کہ تلنگان آنے کے بعد پوری میجوریٹی کے ساتھ کامیاب ہونے کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دوں نہ صرف جامی نظامیہ بلکہ جامی نظامیہ میں پڑھنے والے ان طلبہ کو بھی ان کے چیزوں کو دیکھتے ہوئے کیسیار صاحب نے ان کے ڈگریوں کو مسلمہ خرار دیا جھانگیر پیرا رحمت اللہ علیہ کے لیے پانچ سو کروڑ روپے پانچ سو کروڑ کی لاغت سے ایک بہت بڑا ایمپائر کے حصہ وہاں پر درگاہ خائم کی جاری ہے ایک بڑا پروجیکٹ تیار کیا گیا یہ کسی نے نہیں کیا یہ ریاست کے وزیراعلا کلوک کنٹلہ چندر شکارہ صاحب نے کیا اور ایک چھوٹی سی بات بتا دوں آپ اور بچپن سے دیکھتے مسلمانوں کا ایک ہی یتیم خانہ ہے جس کو انیسو الغربا کہا جاتا ہے آج میری ریاست کے وزیراعلا نے نہ صرف وہ انیسو الغربا جو پرانے زمانے کی تعمیر تھی گچی کا بنے وا تھا اس کو ہٹا کر بازوک کی کمرشیل لینڈ آر اینڈ بی والوں سے لے کر ہمارے یتیم خانے کو انیسو الغربا کے حوالے کیا چار ہزار گز کمرشیل جگہ ہمیں فرام کیا اور بیس کروڑ پر اس کو سینکشن کیے آج اللہ کے فضل و کرم سے گراؤنڈ پلس تری فلول گر چکے ہیں اور بڑے پیمانے پر اس کی تعمیر جاری ہے انشاءاللہ وہ تعمیر انخریب ختم ہوگی مکہ مسجد کو بھی آپ دیکھ لیجئے ایک بڑے پیمانے پر کیسیار صاحب ترخی دے رہے ناصر مکہ مسجد آپ موظم جاہی مارکٹ کا بھی نظارہ کر لیں میری ریاست کے وزیراعلا نے جو کام انجام دیا ہے تاریخ تاریخ کے اوراخ اگر انہیں لکھیں گے تو گولڈن ورٹس میں لکھیں گے اتنا بڑا کام کسی چیف نیسٹر نے نہ جررت کی اور نہ کر کے بتایا تیلنگانہ کے وزیراعلا کو میں سلام کرتا ہوں جن کی محنتوں کو